بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ڈائی گراف ہے ڈائی گراف میں ہم جو دو ڈائی گراف پڑھیں گے پہلا ڈائی گراف جو ہے وہ ایس ایچ ہے اور جو شین کی آواز دیتا ہے اور دوسرا ڈائی گراف جو ہے سی ایچ ہے جو چھے کی آواز دیتا ہے بعض لوگ یہ سمجھیں گے یہ بتانے ڈائی گراف کا کیا مطلب ہے تو پہلے ڈائی گراف کا مطلب یہ ہے کہ جب دو انگلیش کے الفہ بیٹ اپس میں ملتے ہیں تو وہ صرف ایک ہی آواز پیدا کرتے ہیں تو ایک ہی آواز جو پیدا ہوگی تو پھر ہمیں بڑا ایزی ہو جائے گا کسی بھی ورڈ کو پرنونس کرنا تو آپ کے سامنے دو پیج ہیں پیج میں بک آپ کھول لیں جیسے ہی آپ بک کھولیں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائیں گے آپ پیج کو سامنے رکھیں اور ہمارے لیکچے چھو فالو کریں ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے سمجھ آ جائیں ٹھیک ہے پہلا پیج نکالا ہے پہلے پیج میں یہ ہے کہ آپ کو ڈائی گراف کا یونٹ نمبر فور نکالا گیا سمٹائمز ٹو لیٹرز آف ایلفابیٹ کمبائنڈ ٹو میک ون ساؤنڈ یعنی دو انگلیش کے ایلفابیٹ ملتے ہیں اور ایک آواز دیتے ہیں جیسے ایس ایچ آئی پی شیپ سی ایچ آئی ایل کے چاک ٹی ایچ آئی این کے تینک سی ایلو سی کے کلاک ڈی بلو ایچ آئی ٹی ای وائٹ جو یہاں پہ ایس ایچ بی ایک ساؤنڈ دے رہا ہے سی ایچ بی ایک تی ایچ بی سی کئی بی اور ٹی بلو ایچ بی جو ہے وہ ایک ہی ساؤنڈ دیتا ہے علاقے یہ دو ایلفابیٹ ہیں تو پہلے نمبر پہ ہم سیکھیں گے ایس ایچ ورلڈز جس میں آپ کو دکھایا گیا ہے ایس ایچ شیپ آن ایشیپ فیش این اڈیش تو شیپ بیڑ ہے جو آپ کے شیپ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے شیپ جو ہے وہ جہاز ہے اور فیش جو ہے وہ آپ کی پلیٹ میں ہے ڈیش میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ شیپ اور شیپ ایس ای ورلڈ ہیں جہاں پہ سٹارٹ میں ایس ایچ ورلڈ یوز ہوا ہے اور جو فیش این اڈیش ہے فیش او ڈیش میں جو انڈ پہ جو ہے وہ آپ کا جو ڈائیگروف ہے ایس ایچ وہ یوز ہوا ہے تو آگے چلتے ہیں look at the picture and form the ایس ایچ ورلڈ say the word تو آپ کو کشن کمپلیٹ ورلڈ دیئے گئے ہیں آپ نے اگر تو سٹارٹ میں ایس ایچ آتا ہے تو سٹارٹ میں لگانا ہے اگر ایٹ پہ آتا ہے تو ایٹ پہ لگانا ہے جیسے پہلے نمبر پہ ایس ایچ چوپی شاپ اس نے آلیڈی حل کیا ہے سیکنڈ جو ہے وہ بی آر یو تو بی آر یو ہے تو میں نظر آ رہا ہے کہ بریش ہے تو اس ایچ جو ہے وہ ایٹ پہ آئے گا بریش ہو جائے گا اور نیکس جو ہے نمبر تین پہ شیل دیا گیا ہے ایس ایچ ای ڈیبل ال تو اس میں سٹارٹ میں ہم ڈائیگرافی ہوں wanting کریں گے ایس ایچ آپ کا ڈائیگرافی ہے شیل نیکس جو ہے وہ آپ کا بی یو ہے اور ڈیش ہے تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بوش ہے تو اس ایچ جو ہے وہ ایٹ پہ آپ کا ڈائیگرافی ایسے ہیوز ہوگا بی یو ایسے ہیوز نیک جو ہے وہ آپ کا جوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو او ای دیا گیا ہے تو اس کا جو سٹارٹنگ ڈائیگرافٹ وڈوہ میسنگ ہے تو وہ ہم لگائیں گے ایسے ہیوز لگائیں گے او ای تو آپ کا شو بن جائے گا تو آپ کو بتا ہے اسے شین کے بعد دیتا ہے تو شو یوز ہوگا نیک جو ہے وہ ہے ٹی آر اے تو ٹی آر اے ہے سٹارٹ میں آپ کا ورڈ دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈ میں آپ کا ایسے ہی چاہے گا ڈائیگرافٹ اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹریش تو امید ہے بچو آپ کو سمجھا رہی ہے بعض جو آپ کی ورڈ ہے ان کے سٹارٹ میں آپ کا ڈائیگرافٹ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے اور بعد میں انڈ پی ہوتا ہے تو آپ نے اگر انڈ پی میں میسنگ ہے تو آپ نے انڈ پی لگانا ہے کہ سٹارٹ میں میسنگ ہے تو سٹارٹ میں لگانا ہے تو آگے بڑھتے ہیں بیٹا آگے کہہ رہے ہیں سرکل دا تھنگز ویس دا ایسے ہی ساؤن� ساؤنڈ والے ورلڈ ہیں یہ جو پکچر دی گئی ہیں ان کو انگلش میں آپ نے ان کا بتانا ہے یہ کیا ہے تو اب بتائیں گے تو وہ آپ کا یعنی ایسے ہی چوالہ ساؤنڈ والے ورلڈ نکل آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو سرکل لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا آپ کا سی ایچ جو دوسری نمبر پہ آپ کا ڈائیگراف ہے وہ آ جاتا ہے ڈائیگراف سی ایچ ملتا ہے تو چے کی آواز پیدا کرتا ہے جیسے چاک آن اچیئر ٹارچ آن اپینچ چاک میں سٹارٹ میں ڈائیگراف یوز ہوا ہے چیئر میں بھی سٹارٹ میں ٹارٹ میں انڈ پہ ڈائیگراف سی ایچ یوز ہوا ہے اور بینچ میں انڈ پہ سی ایچ یوز ہوا ہے تو بعض دفل لفظوں میں سٹارٹ میں آپ کا سی ایچ ڈائیگراف یوز ہوگا بعض دفل میں انڈ پہ تو جہاں پہ مناسب ہوگا آپ نے وہاں پہ اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو نیکس انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے ایزی سے ایزی کروانے کی تاکہ سمجھ آئے لکھ ایٹھ پکچر انڈ پہ مناسب ہوگا با سی ایچ ایچ پیات لگا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پی ایچ آڈو ہے تو سی ایچ آجے گا اس کے بعد جو وہ آپ کے رخصار کو گل کو ہتھ لگا رہا ہے گال ہیں آپ کے تو رخصار ہیں تو یہاں پہ سی ایچ ڈبل ای کے سٹارٹ میں آ جائے گا نیکس جو ہے وہ بی ای این اور سی ایچ آ جائے گا پینچ ہو جائے گا اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہے چین دکھائی گئی ہے تو سی ایچ سٹارٹ میں آ جائے گا چین سی ایچ ای این چین نیکس جو ہے وہ ایس پی آئی این اے سی ایچ لاسٹ میں آ جائے گا آپ کا ڈائیگروف سو سپنچ بن جائے گا پائے لے کر تو اس کے بعد بیٹا انہوں نے دیا ہے کہ سرکل دا تینگس وید سی ایچ ساؤنڈ سی ایچ ساؤنڈ والے جتنے ورڈ ہیں ان کو آپ نے سرکل لگانا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کھا رہے ہیں تو اس کو دیکھیں اور سرکل لگا دیں تو ہم دیکھیں گے سرکل پہلے لگایا ہے سپنچ کو پھر ہم پیچ کو لگائیں گے سرکل اس کے بعد ہم بینچ بھی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی سرکل لگائیں گے اس طرح ہمارا یہ جو ڈائیگروف ہے دوسرا ٹاپک ہے جو کلیر ہو جاتا ہے اس طرح آپ نے سرکل لگانا ہے اور بیٹا سرکل آپ نے لیڈ پینسل سے لگانا میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے کتاب کو خراب نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ لیڈ پینسل لیں گے اس طرح سرکل لگائیں گے پر ان کے سپیلنگ آپ نیچے اپنی نوٹ بک جب آپ ہمارک لکھیں گے تو پھر آپ یہاں پہ لکھ لیں گے ٹھیک ہے بک کا آپ نے دھیان رکھنا ہے بک خراب نہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی بک نکال نہیں ہے پہلے اس کو خال جگہ کو پور کرنا ہے پھر آپ نے جی طرح میں سرکل لگا رہا ہے آپ نے لیڈ پینسل سے سرکل لگانا ہے دائرہ لگانا ہے سنا ہو کہ آپ بلیو پینسل سے دائرہ لگانا شروع کر رہا ہے تو کتاب بٹا خراب ہو جاتی ہے آپ نے لیڈ پینسل سے سرکل لگانا ہے جیسے یہ پہلا پیج ہے اس کو آپ نے بٹا دھیان سے پڑھنا ہے بار بار اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد جو خال جگہ ہے اس کو بٹا آپ نے فیل کرنا ہے ٹھیک ہے کال جگہ فیل کر لیں گے تو ٹینشن نہیں ہوگی اس کے بعد آپ نے بٹا جو آپ کا سیکنڈ پیج ہے وہ آپ نے نکالنا ہے اس کو آپ نے بٹا گوھر سے بار بار اس کو دیکھنا ہے اس کو کرنا ہے جہاں پہ آپ کا ڈائیگروف میس ہے آپ نے بٹا وہاں پہ خال جگہ پر کرنی ہے اور جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں آپ نے ان چیزوں کے دائرہ لگانا ہے جونسی چیزیں جو سی ہے ساؤنڈ جو آنا اس کی آواز پیدا کرتی ہیں اس طرح آپ کے دونوں پیج ہو جائیں گے اور مجھے مید ہے کہ آپ بٹا گھر میں اچھی طرح ان دونوں پیج کو تیار کریں گے تو تیاری اگر اچھی ہو جائے آپ کی تو آپ کو جو اگزیم آ رہے ہیں میٹرم اس میں پریشانی ہوگی تو بٹا اس کو آپ نے بار بار کرنا ٹھیک ہے کل میں نئے ڈائیگروف لے کے آوں گا خدا حافظ